واقعہ بوڑا تک میرے کو چھوڑنے آئے اور میرے کو سارے راستے یہی بولتے رہے کہ نا جا لیکن میرے کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کوئی زیادہ سویجن لینڈ نہیں ہے کیونکہ میں تو سب گھوما ہوا ہوں آپ کی گاڑیاں اتنی پرانی کیوں ہیں یہاں تو ریٹ سن کے حران ہو گیا ہے باہر میں نکلا ہوٹل سے یہاں سب ٹیکسی ویکسی کھڑی رہتی ہیں میں کہا یار اکی سابندانی جی پنجابی میں بولا میں نے یہ سابندانی رکھی اس کو چینج کیوں نہیں کرتا وہ کہنے سادا جی تو یہ سابندانی کہتے دوسری میں کہا یہ پرانا موٹر کہنے دا جی پرانا موٹر میں گینا لکھتا لیا وہ میں کہا یار تین لاکھ بیس ہیار میں تو ہماری نئی آلٹو گاڑی انڈیا میں مل جاتی ہے اور وہ دیا کو ہو گئے سیونٹی فائیو یئرز ہی پاکستان کو ہو گئے لیکن اس حساب سے یہاں ڈویلپمنٹ اتنی نہیں ہے جیسے ہمارے مین شہر ہیں وہاں پہ تو کیا ہی بات ہیں یہ پانی کی بوٹل وہاں پر انڈیا میں کتنے کی ملتی ہوگی یہ پانی کی بوٹل یہ بوٹل دس روپ تس بندرہ روپے کی ہے یہاں پر یہ بوٹل ساٹھ روپے کی ہے یار میرے کو پکڑا دے میں کہیں ٹوٹھوٹنا جائے ویسٹ ویسٹنا ہو جائے ہمارے نبی ساللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہا بھائی میں ڈویلپمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور تو وہاں کتھے مسجد کھول کے بہنگیاں ہوا میں یہ اس کی بات کر رہا ہوں دیکھو نا ہمارے انہوں نے ہمارے جو نبی تھے یہ سب چیزیں میں کوئی لگی کہ ہم یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہر چیز میں مذہب کو گھسا دیتے ہیں جب انہوں نے اس کو پتا لگا میں انڈیا سے آیا ہوں نائنٹی پرسنل لوگوں نے میرے سے پیسے نہیں لیے یہی جو اپنا پن ہے نا پیار ہے جیسے بولتے نا مکنا تیسی کھچ یہ ہم لوگوں میں اس لیے ہے تو میں نے پتا کیا ہمارا تو بجلی بیلی نہیں آتا ہے وہ کہتا ہے ایسا کیسے میں کہا چھے سو یونر تو ہم کو فری ہے اور اس کے بعد موتی چی کیسے لیڈر ہیں آپ لوگ کے لیے آپ کنٹری کے لیے کیسے ثابت ہوئے ہیں یہ پوچھنے کی جنودی نہیں ہے میرے چیرے کا جو فقر ہے نا جو گرور ہے جب میں کسی بھی ائرپورٹ پہ جاتا ہوں نا کسی دوسرے ملکوں کے ائرپورٹ پہ میرے کو فرق دکھتا ہے میری اب چیکنگ نہیں ہوتی کس کی وجہ سے میرے پاسپورٹ کی وجہ سے جب وہ دیکھتے ہیں انڈین چلو پاسپورٹ پہ دکھائی دیں ابھی پبلکوں کے یہ نہ کہیں کہ کوئی پاکستانی بندے کوئی انڈین بنا کے ہمارے یہاں پر بہت ساری افائی چلتی ہیں سرکی یہ دیکھیں بھائی جی تو گائز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک بہت بڑا سپرائز دینے جا رہا ہوں بیکوز میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے پڑوسی ملک سے آئے ہیں ہندوستان سے آئے ہیں ان کا پورا نام برداتا چلو ہرپریس سنگھ والیہ پنجاب ڈسٹرک سے آئے ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی کیسے آنا ہوا کیسے مل گیا ویزا ویزا ملنا تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے سر آپ تو بڑے بندے ہوگے مطلب کہ پاکستان آگے آپ کیسے آئے اور دوسری نمبر پر ان سے پوچھوں گا کہ یہاں پر کیا آپ نے چیزیں دیکھی کیا ڈیویلیمنٹ دیکھا اور اس کے برابر میں ہندوستان میں کیا چیزیں ڈیفرنس دیکھی یہ کیا بتائیں گے اپنے ایکسپیرینسے جو ان کو آئے وے کتنا دن ہوگی ویزا کیسے ملا ان ساری چیزوں پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے السلام علیکم سر ہاو آئیو سر کیسے ہیں سر سری کال جی وآلیکم سلام بہت بڑی آجی میں سر کیسے آنا ہوا ویزا کیسے ملا میں پاکستان ویسی گیا تھا اچھا میرے کو پہلے اپنے یاروں دوستوں سے پتا لگا کہ ویزا نہیں ملے گا اچھا ویزے بند ہیں اور پاکستان انڈیا نے پیچھے ویزا نہیں دیئے کیونکہ کرکٹ میچ بھی تھا والڈ کپ کے لیے کیونکہ وہ سب میرے کو نہیں معلوم کیونکہ ایسی خبریں میں کم ہی سنتا ہوں اچھا لیکن انہوں نے پتایا کہ اس لیے اب تو ویسے ہی نہیں ملے گا اچھا ہاں اگر جانا بھی ہے تو ہمارے یہاں نا سکھ گردواروں کو دیکھنے کے لیے میں سکھ کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں یہاں اس کو ایک کٹیگری میں جاؤ جتھے کے ساتھ جاؤ اچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آنے شروع ہوئے جتھے کیونکہ ہمارے چوبیس ستائیس کو یہاں پر گروہ نانک دیو جی کا بڑے بھی ہے جس کو بولتے ہیں بلکل صحیح کیا دوستوں نے اور فیملی نے روکا نہیں کہ بھائی کہاں جا رہے ہو پاکستان میں جس طرح کہ بتایا جاتا ہے جس طرح کہ میڈیا کے اندر ہمارے ایک یہاں پر پاکستان کو دکھایا جاتا ہے وہ یہاں پر بوم بلاس ہوتے ہیں ہر چیز اس طرح کہ وہاں پر ری پریزنٹ کیا جاتا ہے آپ کی میڈیا بھی دکھاتے ہیں تو کیا انہوں نے ڈرائیا نہیں کہ کہاں جا رہے ہو جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو ان سب کو مول لیتے ہوئے آپ آگئے ہاں جی کافی لوگوں نے میرے کو روکا بھی تھا یہاں وارٹر تک میرے کو چھوڑ دیں بھی آئے میں کپورترا ڈسٹک سے بلانگ کرتا ہوں وارٹر تک میرے کو چھوڑ نہیں آئے ہم میرے کو سارے راستے یہی بولتے رہے کہ نہ جائیں نہ آجا لیکن میرے کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کوئی زیادہ سویجر لینڈ نہیں ہے کیونکہ میں تو سب گھوما ہوا ہوں یہاں پہ ایک آنے کا ریزن میرا دوسرا بھی تھا جذباتی ریزن تھا کیونکہ ہم یہی سے گئے ہیں ہمارے گھر یہاں لاہور میں بھی ہیں گجرانوالا کے پاس ایک گاؤں ہے سلخناباد وہ میرے پردادا جی نے بسایا تھا سلخن سنگھ علو والیہ نے تو میرے کو وہاں بھی جانا تھا پانی لے لے میرے فادر صاحب جو ہیں سلخن سنگھ علو والیہ ان کی بھی اچھا یہ تھی کہ وہ بھی آئیں لیکن کچھ ایج کا فیکٹر ہے تھوڑے ہیلتھ ایشو ہے تو وہ تو نہیں آسکے صحیح ہو گیا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے بزرگوں کی یادگاری چیزیں دیکھنے جاؤں بلکل صحیح ہو گیا سر آپ آئے آپ ہمارے سر آنکھوں پر آپ جس طرح سے میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایک سر پہلے آئے تھے کینیڈا سے آئے تھے یہاں پر وپن کمار سنگھ کے نام سے سر وہ ان کی ویڈیو شاہد آپ نے دیکھی ہو بڑے اچھے آدمی تھے ان کا ہم نے کرنے کی اپنی طرف سے پوری مطلب کہ مہمان نوازی کرنے کی کوشش کی لیکن کرنی پھئے آپ کی بھی آپ ہمارے پاس آئے آپ کی پوری مہمان نوازی کرنے کی کوشش کریں گے ہم اس قابل تو نہیں ہے لیکن کرنے کی پوری کوشش کریں گے کیا سے دیکھتے ہیں اگر میں بات کروں ڈریکٹ آتا ہوں مدے پر ڈیویلیمنٹ کی بات کروں اگر میں ترقی کی بات کروں تو آپ جس ڈسٹرک پر رہتے ہیں وہاں پر اور یہاں پر جو ہمارا مین سٹی ہے لاہور آپ نے ڈیویلیمنٹ کو کیسے دیکھا پاکستان اور انڈیا کے اگر ڈیویلیمنٹ کہاں پر زیادہ اس ٹائم ڈیویلیمنٹ اس ٹائم تو نو ڈاؤٹ انڈیا میں زیادہ ہے لیکن میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کی سیونٹی سیونٹی فائیو یئرز انڈیا کو ہو گئے سیونٹی فائیو یئرز ہی پاکستان کو ہو گئے لیکن اس حساب سے یہاں ڈیویلیمنٹ اتنی نہیں ہے لیکن لاہور شہر ہے جیسے مین شہر ہے ایک جیسے ہمارے مین شہر ہیں وہاں پہ تو کیا ہی بات ہے جیسے آپ کے اردو میں بولتے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہاں پہ آکے بھی وہ ماشاءاللہ والی بات بھی نہیں میرے کو دیکھی لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس لیول کی ڈیویلیمنٹ یہاں پہ لیکن انفورچنیلٹی میں کوئی دکھ تو بہت ہوا ہے کیونکہ یہ میرے دادکے ہیں میرے باپ داداؤں کا ملک ہے تو میں چاہتا تھا کہ یہاں بھی ڈیویلیمنٹ ویسی ہی دیکھتی کیا دیکھتے ہیں آپ نے کہا میرے باپ داداؤں کا یہ شہر ہے یہ ملک ہے تو جب ہم الگ ہوئے ہیں الگ ہونے کے بعد اگر آج ہم ایک ہوتے بنا الگ نہیں ہوا اگر ہندوستان پاکستان پہلے بنے ہوتے تو پھر الگ ہوتے تو ہم بول سکتے تھے یہ تو پاکستان نیا بنا ازاد ہندوستان ہوا تھا پاکستان تو نیا ہی بنا اس کے بعد جب میں نے یہاں آگے دیکھا کہ ڈیویلیمنٹ تو کوئی ہے ہی نہیں تو پھر الگ کیوں ہوا کیا مطلب کارن جس کو ہم بولتے ہیں آپ کے اردو بے بولتے وجوات ہیں میرے کو تو کوئی ایک بھی کارن ہی یہاں دکھا نہیں کہ جس وجہ سے الگ ہو کے تو یہاں پہ سرخاب کے پر لگ گئے ایٹی میٹ دی تو میرے کو پھر نٹشیڈ وہی بولوں گا کہ دکھی ہوا جبکی بڑا اچھا ملک ہے وہی لوگ یہاں رہتے ہیں وہی وہاں رہتے ہیں سیم ہماری لینگویج ہے کھان پان سیم ہے میں آپ کو بڑی مجھے کی بتاؤں جو ہم گالیاں نکالتے ہیں اپنی لوکل لینگویج میں وہ بھی یہاں بھی سیم ہی ہے پنجابی میں پنجابی میں جبکہ اتنا کچھ سیمیلیلٹی ہونے کے باوجود ڈیویلپمنٹ میں سیمیلیلٹی کیوں نہیں ہے اچھا ڈیویلپمنٹ کے اگر آپ نے بات کی تو ہم کچھ ٹیم پہلے کچھ دیر پہلے ویڈیو سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ ایک گاڑی کروا کے آئے گاڑیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو وہ ذرا آپ کا نیچرل جو انداز تو مجھے بڑا پسند ہے وہ آڈینس کو بھی دکھانا بتانا چاہوں گا کہ وہ کیا یہاں پر گاڑییں زیادہ مہنگی ہیں وہاں کے نسبت مہنگی نہیں ہے بہت زیادہ مہنگی ہے میرے کو پتا نہیں تھا یہ بات کا کیونکہ صحیح ہو گیا لیکن خوشی ہوئی کہ آپ بچے لوگ کافی محنت کر رہے ہوں ہم کوشش کر رہے ہیں دونوں ملکوں کو جوڑنے کی لیکن مسئلہ کیا بھلا یہاں پر ہم کام پیس کیلئی بھی کرتے تو لوگ سمجھتے ایک نا جب وہ انگلیش میک مہاورہ فرس یو بکم برابری کرو اس کے بعد ایک ہونے کی وعدے کرو تو ہم یہاں پر کام کر رہے نا مطلب کہ انہیں دیکھنے کو یا لوگوں کو دیکھنے کو یہ لگتا کہ بھائی پتہ نہیں ان کے پیچھے پرپس کیا ہے تو آپ مجھے بتائے گا کہ کیا آپ پیسہ بھی ملتا اچھی بات کام کرنا چاہیے آپ کو چوری چکاری نہیں کر رہے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہاں اس کا ایک فیدہ جانے جانے یہ ہو رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے جو جنتا ہے نا عوام ہے ان کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹے گا اور دونوں لوگوں میں کیا ڈیفرنس دیکھ یہاں کے لوگوں سے بھی ملے جلے ہوں گے انڈیا کی لوگوں کی منٹالٹی میں چیز دیکھیں کہ آپ ڈیویلپ کر گئے ہم پیچھے رہ گئے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے تقریبا سو سال پیچھے رہ گئے سو سال تکر پہنچنے تکر آپ آگے بھی چلے جائیں گے تو کیا ایسی چیزیں دیکھیں کہ جس کے ویڈیویلیمنٹ کی طرف نہیں جا پیلی بات تو بیٹا جو میرے دیکھ رہا ہے کیونکہ میں دو تین دنوں سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کافی لوگوں کی پس میرا آپ سے میں بات کر رہا ہوں تلینی نظام کی آپ سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹریفک کیوں ہے پھنانا کیوں ہے جواب میرے کو کیا مل رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں کہ بھائی میں دویلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور تو آ کتھے مسجد کھول کے بہنگ ہوا میں یہ اس کی بات کر رہا ہمارے انہوں نے ہمارے جو نبی تھے یہ سب چیزیں میں لگی کہ ہم یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہر چیز میں مذہب کو گزا دیتے ہیں مذہب کو رکھو نا گھر میں میں سکھ ہوں میں گردوار میں رکھوں گا جہاں میں مندر گردوار بنایا ہے جب میں مارکٹ میں بزنس میں ہوں اپنا سٹینڈڈ اوچا رکھنے کی بات کروں ہر چیز میں مذہب مذہب مطلب ایکسٹریمیسٹ میں نہیں بولوں گا لیکن ہر چیز میں مذہب ڈالنے مانتے ہوں تو میں یہاں ماتھا دیکھنے آیا ہوں دماغ سب کا ہوتا ہے سوچ نہیں سب کی ہوتی ہے لیکن مذہب مذہب کے ٹائم پر جو آپ کیا بولتے اس کو عبادت کا عبادت کا میں تب جاتے جب ایک ٹائم ہوتا ہے جیسے آپ کے بھی جب وہ ہوتی ہے ہیں ہاں یہاں تو ریٹ سن کے ہران ہو گیا گاڑیوں کا باہر میں نکلا ہوتل سے یہاں ٹیکسی ویکسی کھڑی رہتی ہے میں کہ سابندانی جی پنجابی میں بولا میں یہ سابندانی رکھے اس کو چینج کو نہیں کرتا صدا جی سابندانی کہت دوسری پرانا موٹر پرانا سابندانی چلو لوگ چلاتے ہیں میں کہتا جی میں کہنا لگتی سیکن انڈ لگی ہے اور وہ موڈل بتا رہا تھا آج سے آٹ سال پہلے کا بزنس میں اندھ میرا دل کیا کیا میں کہ میں انڈیا سے گاڑی یہاں لگی بیچنی شروع کر دوں میں کہ تو 32 لاک کی سمان سمیلر تقریبا انڈیا کی پروڈک بھی یہاں پر آتی دوبائی سے دوبائی کے طرح ہو کر آتی جب ریڈ پرائیس پوچھتے ہیں تو شوک لگتا ہے دیکھو شوک تو بہت لگتا ہے ایک تو کرنسی گئی بہت فرق ہو گیا جب کی کٹھے وں جو میں گھومنے پھرنے کیا میں کھانا پی کیا میں نے جب انہوں نے پتا لگا میں انڈیا سے آیا ہوں 90 پرسنل لوگوں نے میرے سے پیسے نہیں لیے یہی جو اپنا پن ہے پیار ہے جیسے بولتے نا مکنا تیسی کھچ یہ ہم لوگوں میں اس لیے ہے احساس کیونکہ ہم لوگوں کا جو اتحاس ہے نا ہسٹری ایک ہی ہے شروعات ایک ہی ہوئی تھی لیکن ہم کیوں نہیں ساتھ ساتھ چل سکے بس اس بات کا دکھ ہے میرے کو دکانوں میں ایکسپیرینس بہت اچھا رہا لوگوں نے بہت محبت کی بہت پیار کی پانی کی بوٹل پانی بوٹل یہ بوٹل دس رب تس بندر روپے کی یہ بوٹل ساتھ روپے کی ہے یار میرے کو پکڑا دے میں ٹوٹ ٹوٹ نہ جائے ویسٹ ہو جائے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں کہیں چلے جاؤ گھوم پھر پھر کے لیے تو جیسے میرے بس کئی روپے کی بوٹل یہ بتا رہے ہیں سر کہ ہم ہم بوٹل دس روپے کی اور یہ پر ساتھ روپے کی ہے اتنا ڈیفرنس جب ہم یہاں پر جا کر ریویوز کرواتا ہوں یہ چیز انڈیا کے اندر گاڑی میں دکھاتا ہوں نے آلٹو گاڑی میں بتاتا ہوں کہ انڈیا میں ڈھائی لاک روپے کی ملتی یہاں پر اسی گاڑی کی کیمت 32 لاک روپے تو یہاں پر پر ہاتھ لگاتی کیا بھائی ہم ہمیں لے دو ہم نے انڈیا جانا ہے کہ جب آپ اپنی ملک کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جب یہاں تاریف ہوتی جب ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو پراؤڈ ہوتا اپنی کنٹری کے ہوتے ہوئے اپنے دیش پر پراؤڈ فیل کرتے ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے اب دوسرے چینل دیکھتا بی بی سی بھی دیکھتا ہوں اب انڈیا بول رہے تھے ایک سال آباد جلدی 4 trillion ڈولرز کو پہنچ گیا ہے تو بڑی خوشی ہوئی اور یہ سوچ کے میرا بھی کنٹری بیشن ہے جتنا میں income tax دیتا ہوں لیکن یہ بھی سچا کہ میں پورا income tax نہیں دیتا اگر میں پورا income tax نہیں دیتا تو میں اپنے ملک کی کوئی گلتی کو نکالنے کا حقدار نہیں ہوں کیونکہ میں بزنس من آتا تو چوری ہوتا ہے جتنا میرا income tax بنتا ہے وہ نہیں دیتا کچھ نہ کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں یہ خرچہ ڈال دو لیکن پھر بھی میں دیتا ہوں تو یہاں میں نے بات کی تھی تو چلو چھوڑو بگ بات کرنی ملک کی ڈیویلپمنٹ کے لیے بھی income tax دینا چاہیے یہاں پر ہم کس کو دیں ہمیں پتہ نہیں نا اگر جس ہم گورنمنٹ کو بھی دیں تو ہمیں یہ نہیں کنفرم ہے کہ ہمارا income ٹیکس ہم دے رہے ہیں کہ وہ صحیح دشا پر جا رہا یا نہیں جا رہا ہم بھی بھی رہا تھے تو میں نے پتہ کیا ہمارا بھی لی بھی نہیں آتا ہے اچھا 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 بھی 600 یونر تو ہم پاکستان پاکستان میں اوپر سولر پیل لگایا آپ گریڈ اچھا پاکستان جس میٹر مات میرے ایک ایک آؤٹ اچھا تو جو جو گورنمنٹ سم پاور یوز کر رہا ہوں آؤٹ ہوئے جو میرا سولر سسٹم بنا رہا ہوں میں گورنمنٹ کو واپس کر رہا ہوں اچھا اور چھے سو جنہوں نے میرے کو فری ہے تو میں کہا جی میرے تو پیسے پورے ہیں سولر سسٹم کے اب تو آپ لوگ دنیا میں جنرد میں رہ رہے ہیں آپ لوگ چندریان پر چلے گے ہم نے چانس بنا دیا اپنے ملک کو لیکن انشاءاللہ ڈیویلیمنٹ کے طرف آئیں گے ہم ترقی کیا لگ رہا کہ پبلک کے مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے لگ رہا کہ یہ آنے والے کچھ حالوں کے اندر ہم ڈیویلیمنٹ کے طرف چلے جائیں گے دیکھو جی پہلے تو پبلک کا مائنڈ سیٹ صحیح ہونا چاہیے اگر پبلک کا مائنڈ سیٹ صحیح ہوگا نا تو پھر جیسے ہم نے پسند کیا ووٹ ڈالی موڈی جی کو لے گئے جائے تو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں موڈی جی کیسے لیڈر آپ لوگ کے لئے آپ کنٹری کے لئے کیسے ثابت ہوئے یہ پوچھنے کی ضرورتی نہیں ہے میرے چہرے کا جو فقر ہے جو غرور ہے جب میں کسی بھی ائرپورٹ پہ جاتا ہوں کسی دوسرے ملکوں کے ائرپورٹ پہ میرے کو فرق دکھتا ہے میری اب چیکنگ نہیں ہوتی کس کی وجہ سے میرے پاسپورٹ کی وجہ سے جب وہ دیکھتے ہیں انڈین چلو پاسپورٹ پہ دکھائی دے ہیں بھی پبلکوں کے یہ نہ کہیں کہ کوئی پاکستانی بندے کوئی انڈین بنا کے ہمارے یہاں پر بہت ساری افوائی چلتی ہیں سرا کی یہ دیکھیں بھائی یہ لکھا ہوا سا ہوگی کیا لکھا ہوا یہ پڑھ کے بھی بتائیں یہ لکھا ہوا ہے ریپپبلک آف انڈیا ہندی میں لکھا ہوا ہے بھارت گرن راجی نیچے لکھا ہوا ہے پاسپورٹ اور نیچے لکھا ہوا ہے شیئر کا نشان یہ اس کے اندر یہ میرا نام ہے ہر پریسنگ والیا یہ میری فوٹو لگی ہوئی ہے زبردست صحیح ہو گیا سر یقین ہو گیا کہ آپ واقعے میں ہی انڈیا سے آئے ہیں آج آپ نیکس الیکشن آنے والے ہندوستان کے اندر تو کس کو اپنا نیکس پرائیم منسٹر دیکھتے ہیں بینہ شک موڈی جی اچھا بینہ شک موڈی جی یار میں حیران ہوں کہ کوئی ایک بندہ تو مجھے اس کے گیسٹ ملے لیکن کیا بات ہے کہ آپ لوگوں میں یونٹی ہے یا پھر دوسری لوگوں جن کو آپ جن سے بات کرتے ہیں ان لوگ کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیں یونٹی ہے واقعے میں یونٹی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم نے چنا ہے وہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے ہمارے ایک وہاں پنجابی ہیں بولتے ہیں ساڑے حق ایتھے راکھ تو ہمارے حق ہم کو مل رہے ہیں اچھا تو ہم کیوں ہاں اس بندے کو ووٹ دیں گے ہمارا دیکھو میں یہی یہاں لوگوں کو بتانا جاتا ہوں گولی سے گولی کی طاقت سے زیادہ ایک ووٹ کی طاقت ہوتی ہے یہ بات تھوڑا اونچہ بولیں تاکہ ہمارے پبلک کو بھی یہ بات سنائی دے تاکہ ان کو بھی پتا چلے ووٹ بیچے نہیں جاتے ووٹ کو اپنے حق کے ساتھ اچھے بندے کو دینا چاہیے تھوڑا اونچہ بولیں پتا چلے لوگوں کو کہ بھائی ووٹ کسی دیتے ہیں دیکھو گولی کی طاقت سے زیادہ ووٹ کی طاقت ہے اگر آپ اپنا ووٹ بیچو گے بریانی کی پلیٹ کھا لوگے ارے جاؤ تم کوئی حق نہیں ہے کسی لیڈر کو گلت بولنے کا بلکل صحیح بات کیونکہ آپ آپ کو پتا نہیں ہے کہ ایک دن برانی کی پلیٹ کھانے کے بعد پانچ سال وہ بریانی آپ کے کہاں کہاں سے نکلے گی آپ کو پتا نہیں چلے گا سر کوئی میسیج دینا چاہیں گے کوئی ہماری ویورز کے لیے کچھ اپنی طرف سے کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ ضرور کر سکتے ہیں میسیج میں یہی دوں گا کہ اپنا جو سٹڈی سسٹم ہے سب سے پہلے وہ آپ کی نیو ہے آپ کی فاؤنڈیشن ہے اس کو ٹھیک کیجئے جب میں سکول کالج میں میں جا رہا ہوں تو میں وہ لا الہ الا لانا پڑھوں اس کے لیے میری مسجد ہے آپ کی مسجد ہے وہاں جائیے جب ہم پڑھنے جا رہے تو پڑھیں صرف وہاں پڑھائی کریں میں مجھے موقع ملا تھا یہ جی سی جس کو بولتے گورنمنٹ کولی لہور کیونکہ میرے تایا جی وہاں پڑھے تھے میں کہا چلو وہ بھی دیکھا ہے وہاں کچھ بچوں کو پڑھا بلایا میں نے وہ بڑے خوش ہوئے انکل آپ انڈیا سے آئیں میں کہا بڑے اچھی باتیں ہوئیں ان سے وہاں بیٹھ کے چائے پی ہم نے اور انہوں نے میرے کو پیسے نہیں دینے دیے نہیں انکل آپ ہمارے مہمان ہیں میں کہا اپنی کینٹین میں لے چل میں وہاں بیٹھ کے ہم بھی پیتے ہوتے تھے چاہے تو گئے باتیں میں نے ان سے پوچھ لیا سلیبس وگرہ سبجکس وگرہ میں کہا بیٹا میں آپ کے فادر کی ایج کا ہوں میں کہا یہ بکس یہ تو میں پڑھتا رہا ہوں آج سے کوئی پینتیس چالیس سال پہلے آپ ابھی تک وہی پڑھ رہے ہو کہتا ہاں جی انکل وہ تو بس وہ بک کا ایڈیشن چینج ہو جاتا ہے جو اس کا ایڈیشن ہے یہ لیٹس ایڈیشن ہے انکل اس میں لکھا وہ تھا دو ہزار بائیس لیکن سلیبس وہ ہی تھا اس کا اپگریڈیشن نہیں تھا جیسے ہم بولتے ہیں نا سوفٹ ویر اپڈیٹ کرنا وہ تو تھا ہی نہیں تو وہ بچہ جب وہاں سے گریجئٹ ہو کے نکلے گا باہر کی دنیا کے ساتھ وہ کیسے کمپیٹ کر سکے گا کیونکہ جو باہر میں دنیا میں اس وقت چل رہا ہے سٹاڈیز کے معاملے میں آئی ٹی میں آپ دیکھ لیجئے وہ کیسے کمپیٹ کرے گا یہ سب چیزیں ہیں پھر ہاؤسپیٹل میں جانے کا موقع ملا میں کوئی تھوڑا یہاں سے کٹ لگ گیا تھا ہاؤسپیٹل میں نا اچھا ہاؤسپیٹل پہ گئے ہیں پاکستان میں نے کہا یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یہ سٹیچے نہ لگنے ہوں لیکن وہاں کیا سے لگ گئے تھے کہیں سے ہاؤسپیٹل میں نا وہ تھوڑا اس لن تھا نہیں نہیں وہ دروازے کا تھوڑا وہ لکڑی کا وہ چھلتر ہم تو بنجابی چھلتر بولتے ہیں میرے کو ہندو میں نہیں پر گیا کل کوئی نگلی ہوگا کل نہیں وہ لکڑی کا وہ تھا 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 وہ تھوڑا ایسے ہو گیا تو میرے کو تھوڑا پتا نہیں لگا ہاں پانس چیز کو بولتے ہیں تو وہ تھوڑا بلڈ آیا تھا وہ وہ ہوتل کا بچہ بیٹا تھا وہ بچہ تھا وہ انکل آپ کے یہاں بلڈ لگا میں ہے وہ دیکھا تھا وہ کہتا انکل وہ سٹیچے نہ ہو تو وہ پاس میں ہوتل ہسپیٹل تھا تو وہ بھی دیکھنے کا موقع میرے کو ملا لیکن بیٹا دل میرا خوش نہیں ہوا ہوسپیٹل دیکھ کے ہوسپیٹل دیکھ کے صفائی نہیں تھی وہ چلو میرے کو تو انہوں نے ٹیٹ کے ہاں انڈیا سے آئے آئیے آئیے میں کہا یار اگر میں انڈیا سے ہی آؤں گا تب ہی آپ ٹریٹ صحیح کرو گے کیونکہ وہاں وہ جو عام لوکل جنتا تھی ان کے ساتھ وہ کیسے بات چیت کر رہے تھے میرے کو پسند نہیں آیا گورمنٹ ہسپیٹل کے تھے ہاں گورمنٹ ہوسپیٹل کے تھے کیا نام تھا ہسپیٹل تھے پتا نہیں میرے کو تو یہ جیدہ ہسپیٹل ہوگا ایسا ہی کچھ تھا میرے کو جیدہ ہی پاس ہمیں ہے کہیں پہ میرے کو پتا نہیں لیکن مزا نہیں آیا یار دیکھیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں دور ہوں انڈیا کیسے بہتر ہیں آسپیٹل کا نظام بہت زیادہ یار بہت زیادہ مطلب آپ میرے کو بار بار شرمندہ نہ کیجئے پوچھ کے کمپیریزن ہی نہیں ہے کمپیریزن ہی نہیں ہے کمپیریزن نے فائنل پہ بات ہی ختم کر دی کہتے بار بار مجھ سے پوچھ کہ مجھے کہہ رہے کہ مجھے بتاتے بھی بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ کہتے کمپیریزن ہی نہیں ہے اب تو رہا گیا کسی بھی طرح سے کہ انڈیا اتنا ڈیویلپ کر چکا ہے نو ڈاؤٹ اگر ہم جی ڈی پی میں دیکھیں اگر ہم کسی بھی چیز میں کمپیریزن کریں تو وہ بہت زیادہ آگے نکل چکے ہم سے ہمیں تھوڑی سی ابھی گہرت کرنے کا ٹائم آگے ہمیں تھوڑا سا اپنے ایجوکیشن سیکٹر پر فوکس کرنے کا ٹائم آگیا سر آگے ہیں سر واپس کب جارے کب جارے واپس میں ہو سکتا کل نکل جاؤں اچھا ویزا کدھنے ٹائم کے لیے ملے ویزا تو ابھی آٹھ سریق تک ہے لیکن میں جہاں ابھی رہیں آپ آپ کو گھماتے پھر آتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے جاتے ہیں ملتے ہیں سیمیسی طرح کی ویڈیو میں کوئی اور ٹوپک بھی لے کر کوئی کسی اور نئے ٹوپک پہ ان کے ساتھ ضرور ڈسکیشن کریں گے تو چلتے ہیں کسی اور کے طرف مجھے تب تک ہی جاتے ہیں اللہ حافظ گڑ پڑ ہوگی